آج یہودی بھی کہتا میں ایمان والا نصرانی بھی کہتا گے میں ایمان والا راہزی بھی کہتا گے میں ایمان والا خارجی بھی کہتا گے میں ایمان والا دیواندی بھی کہتا گے میں ایمان والا آج جوہیں وہابی بھی کہتا گے میں ایمان والا جتنے بھی باطن فرقے ہیں تمام لوگ کہتے گے میں ایمان والا لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آخر ایمان والا کون مبلغنا رسولہن نبی کریم ونحنو علی ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین کھلا ہے دفتر عشیاء غزب در حق تعالی ہے کھلا ہے دفتر عشیاء غزب در حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے کھلا ہے دفتر عشیاء غزب پر حق تعالی ہے خدا اور امتی کے درمیان ایک کملی والا ہے میرے نامائی آمال کا ہر گوشہ کالا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے مگر اتنا بھروسہ ہے شفاعت کرنے والا ہے یہ راہ الحق کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا جس گھری دیدار ہوتا ہے درود پاک پڑھ کر سو جائیں آپ سب سنا ہے خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے آئیے ہم سب مل کر نبی مکرم رسول زی محتشم صاحبِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم رب کے پیارے دونوں جہاں کے راج دلارے یعنی حضور احمد مجدبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کشپنا میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا حدیعہ نچاور کریں پرے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کے بیچ خطیبِ لاسانی خطیبِ باوکار بہترین جن کی خطابت ہوتی ہے ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ جن کی خطاب سننے کیلئے پوری دنیا بے چین و بے قرار رہتی ہے پوری دنیا جو ہے انتظر رہتی ہے ویسے خطیب ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے انشاءاللہ میرے بعد حضرت کی خطاب ہوگی میں زیادہ دیر آپ تمام لوگوں کے سامنے نہیں ہوں بس کچھ باتیں کچھ دیر آپ مجھے سن لیجئے جب مجھے سن لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ حضرت کو سننے کیلئے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں ایک پر بول دیجئے سبحان اللہ حضرت اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللزین آمنو تقلہ وکونو وعصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرت آج آج جو ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان والا آج یہودی بھی کہتا ہے میں ایمان والا نصرانی بھی کہتا ہے میں ایمان والا راہزی بھی کہتا ہے میں ایمان والا خارجی بھی کہتا ہے میں ایمان والا دیوندی بھی کہتا ہے میں ایمان والا آج جو ہے وہابی بھی کہتا ہے میں ایمان والا جتنے بھی باطل فرقے ہیں تمام لوگ کہتے ہیں میں ایمان والا لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آخر ایمان والا کون میں نے کہا اے قرآن ایمان والا کون قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے کا اگر پتہ لگانا ہے تو لفظِ آمنوں سے پوچھو میں نے کہا کیا مطلب کہا آمنوں میں چار حرف ہے ایک ایک حرف سے پوچھو ایمان والا کون میں نے کہا اے علف ایمان والا کون تو اللہ کو مان لو ایمان والا میں نے کہا اللہ پر میرا ایمان ہے اس کی رہویت پر میرا ایمان ہے اس کے قدرتِ کاملہ پر میرا ایمان ہے کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا کہا ابھی نہیں میرے بغل میں میم ہے اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے میں نے کہا اے میم تیرا مطالبہ کیا ہے مین نے کہا محمد رسول اللہ کو مان لو ایمان والا میں نے کہا چلو میں نے مدینے والے آقا کو مان لیا مدینے والے داتا کو مان لیا کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے انہوں نے سورج کو بنایا ہے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے بادل کو پھاڑا ہے پانی کو پلٹایا ہے پیروں کو چلایا ہے جانوروں کی فریاد سنی ہے میں ہر کمالات وہ موجزات کا اطراف کرتا ہوں کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا کہا ابھی نہیں میرے بدل میں نون ہے اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے میں نے کہا اے نون تیرا مطالبہ کیا ہے نون نے کہا اے شاہید رضا ایمان میں اگر مکمل بننا ہے تو صرف اللہ کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا مدینے والے آقا کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا میں نون ہوں میرا مطالبہ ہے اللہ کے تمام نبیوں کو ماننا ہوگا آدم کو ماننا ہوگا موسیٰ کو ماننا ہوگا عیسیٰ کو ماننا ہوگا نوح کو ماننا ہوگا ابراہیم کو ماننا ہوگا اسماعیل کو ماننا ہوگا اسحاق کو ماننا ہوگا یاگوب کو ماننا ہوگا میں نے کہا اے نو چلو میں نے اللہ کے تمام نبیوں کو مان لیا آدم کی آدمیت کا اقرار ہے نوح کی نجاوت کا اقرار ہے عید کے صبر کا اقرار ہے یاگوب کے گریاء و زاری کا اقرار ہے یود میں حکمت کا اقرار ہے یوسف میں حسن کمکمت کا اقرار ہے زکریہ کی شہادت کا اقرار ہے میں اللہ کے تمام نبیوں کو مان لیا میں نے کہا اے نون کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا کہا ابھی نہیں میرے بگل میں واو ہے اس سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہوگے میں نے کہا اے واو تیرا مطالبہ کیا ہے تو واو نے طرف کر کہا اے شاہد رضا صرف اللہ کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا مدینے والے آقا کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا میں نون اللہ کے تمام نبیوں کو ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا میں واو ہوں میرا مطالبہ ہے اللہ کے تمام ولیوں کو ماننا ہوگا خوز کو بھی ماننا ہوگا خاجہ معین الدین کو بھی ماننا ہوگا خدددین کو ماننا ہوگا اللہ کے تمام ولیوں کو ماننا ہوگا امان احمد رضا کو ماننا ہوگا جب اللہ کے تمام ولیوں کو مان لوگے ایمان والے کا نقب دیا جائے گا حضرات آج تو ہر کوئی کہتا ہوئی کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے تمام ولیوں کو مانے اللہ کے تمام نبیوں کو مانے اللہ کی ربوبیت کو مانے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کو دل و جان سے بھی یادہ مانے وہ ہے ایمان والے